موسیقی 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 شعباز شریف مواری بات دیا اور انہوں نے ایک ہجارت شاہدات کیا یہ آج یہ سمجھنے کے حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان جب تشریف راہے تھے حسیر آدمی تو اس نے پہلے دہتری میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اگر وہ ایک قدم بنائیں گے تو ہم دو قدمات چاہتے ہیں پاس میں چاہے ترکنیاں وقر ہوتی رہے ہیں اس کے بعد مصائل تاتا ہوتے ہیں لیکن یہ انہوں کا پہلی بات کی اور وہ چاہتے سکھے یہ ہو ان کی بڑی خواہش تھی تو اب یہ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے ایک مراصلہ آیا تھا جس میں فقال ان کے حضیر آدم امران خان کے حضیر آدم امران خان کے اور ان کے ساتھوں کے اب جو بھیانیاں بنایا ہے کہ یہ روس چانے کی وجہ سے بڑا ہو ہوا اور روس جو ہے وہ بات ساری جنیا میں ایک اپر پاکستان کے لئے جانا ہوں کا جو ہے وہ ایک ایشوی بنا اور اسے پر انہوں نے کوئی سالش کی توری دی اور کیا کیا بتایا تو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود روس کے صدر بلادمیر پیوٹن کا رضیر آدم شعبہ شریف باری بات کا قرام آ گیا اور اس میں بڑی بہنجوشی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ کے پاس مجھ کرو اور درام مجھوں کے تعلقات کو اور تاون کو آگے بہیں تو اس سے یہ بھی ہو گیا یہ دو ممالک ہمارے علاقے کے میں نے خاص روڈے کی تھی ہے کہ ان کے خصوصی جہیں مذکرات دورا ہوا ہے دوسری بات میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ معلوم ہیں پاکستان میں یہ سازشوں کی تھیوری بڑی سبتی رکھتے ہیں ہر صاحب اگر وارڈ کپ گھر لگے لوگ ہیں وہ اس کے پر تفریریں کریں اس جگہ سازش اس جگہ خاص روڈے ان سازشوں کا عام طور پر آپ نے نہماری دیکھاؤ گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف دنیا بھر کے جو ملک ہیں وہ ہر وارڈ سازشیں کر دے رکھتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر یہ جو سازش کی تھیوری ہیں یہ جو سازش کے نظری ہیں ان کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ لوگ بہت زیادہ اس لئے یقین بھی رکھتے ہیں حالانکہ دنیا بھر ان طریقہ یہ ہے ایک سازشی جو سازشی ذاتی ہیں ان کو لوگ دلچسپی کے لئے تو پڑھتے ہیں گرگ شپ کے طور پر پڑھتے ہیں اس کے بعد اسے دھول وال کے ختم کرتے ہیں لیکن ہم اسے بلکل اپنے دل پر لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ یہی سب کو صحیح ہے اور جو کہ واقعات اصل میں ہو رہے ہیں وہ جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں جیسا کچھ ہے بہرحال یہ پا کیونکہ ہماری جیسا کچھ ہے وہ بن چپی ہے ہمارے منڈ آف فرم بن چکا ہے جس کے اندھر رہتے ہیں اس قسم کے خواب دیکھنا اس قسم کے ریوجن میں رہنا عجیب عجیب باتیں کرنا جیسا مثال بہر بات یہ ہمارے ہاں یہ پتوری ہے ایک وہ اربوں ڈالر پاکستانیوں کے جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں کہیں اسپیس بینک میں اور کہاں کھاں اور اگر وہ واپس آجائیں تو پاکستان کو پلٹکی پیچھے ضرورت نہیں ہوگی وہ سارے منصوبوں کے بارے میں پاکستان یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنا اس میں پوٹنشل ہے کہ جی اگر یہ ہو جائے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے تھا حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ہی چھتر سار دوسرنے کے بعد یہ تھا کچھ نہیں ہوا تو اس جو بات بلکل کلیر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور سب سے اہم چیز جو ہے اقتصادی سمس میں کہنا چاہیے میں اس اقتصادشی تھیوری اور کسپریٹی کے لئے خاص طور پر ذکر کروں گا ڈیریکٹر جنرل آئیس پی آر کا میڈر جنرل بابر کا جنہوں نے کل ایک پریس کانشنس کی اور اس میں واضح طور پر کہ جو مراسلہ جس کا ذکر کیا جارہا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے سب سے حلکوں کی طرف سے سابق وضیر آدم کی طرف سے مران خان کی طرف سے کہ اس میں کوئی سالش تھی یا کوئی وہ نکہ کہ جب نیشل سلوٹی کانسی کی میکنگ گئی تو اس میں کوئی سسنی کانسی کی کانسی کی پائی گئی اور یقینی بات ہے اگر کل کانسی کی صوری ہوتی تو اس حالے سے انہوں نے اٹھا کہ ہماری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی میں شمار ہوتی ہیں لوگ انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خود انہوں نے ہماری دفاع کے لیے بڑی غیر معمولی قسم کی محنتیں اور قربانییں کی ہیں تو ان ایجنسی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک بات کوئی مراسلے میں آیا ہے جس کا ذکر بھی ہے پاکستانی شمیر خود کر رہے ہیں وہ ہماری ایجنسی کو نہ پتا چلے یہ تو ناممکن ہے مطلب یہ کہ سادش وادش لے بلیب کرنے کی ضرورت نہیں رچسپی کے لیے آپ ضرور ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی شخصیت پسند ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے کو بھوٹ دے اور جو بھی آئینی پروسس لیکن ایک بات کخال رکھے وہ کہ وہ شخصیت جو بھی کوئی ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ آئینی پروسس سے جدرے ہمارے جو عالی ترین عدمیوں ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر ان کو تحفوزات تو ہوں لیکن وہاں سر جھکانا بھی بہت ضروری ہے اور آپ میں یہ مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جدشتہ وزیر آدم جو تھے نواز شریف صاحب ان کو ایک حکوم کے اوپر سپریم پورٹ نے غرطرف بھی کر دیا ان کو پاٹی کی سرزائی سے بھی فارغ کر دیا بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی فارغ نہیں اور آئینی راستہ نہیں چھوڑا ہے وہ واپس آئیں گے ان کا کہنا ہے اور وہ آ کر انہی کورٹ سے اپنے ریوی آگر کوئی ریوی نہیں سکتا دینے کی کوشش کریں تو یہی آئینی صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے ریاست کو سارے ملک کو سارے عوام کو ہر چیز کو تلپٹ کر کے رکھ دیں کہ آپ نے بات کہہ رہے ہیں کسی سادش کی بات کہہ رہے ہیں اور سادشیں آج کے دنیا میں کہاں ہوتی ہیں سکتے بڑی سادش آپ کی اپنی کمزوری ہوتی ہے اگر آپ کمزور ہیں آپ کی معیشت کمزور ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سادش اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے گزشتہ ساڑھے سین سال کے اندر کہ قیمت میں آتمان پہ ڈالر جو ہے وہ ون نائنٹی سری تک گیا مقابلتا روپے کے سٹاک ایسچینز کو کیسے کیسے جھٹکے لگے اس کے علاوہ مہدائی کا عالم کمزوری کچھ کھینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ہوت بات بھی پیئے اور آپ چاہیں تو خود جا کے مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سوزت تحال اب بھی کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے ہاں جو آدمی اثرات ہیں وہ بھی ہمارے پر آتے ہیں کہ کورونا کا آدمی اثرات وہ بھی ہمارے پر آیا اسی طرح اگر پیٹرل انگیمز بڑھتی ہے وہ بھی ہمارے پر یہ ایک نورمال چیزیں ہیں اور یہ کاؤنٹ کرتے ہیں حکومت کی گورننس کہنے کہ مالیاتی گورننس مخاطورت ہے کہ وہ کس طرح اب جو اصلی بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اسے کیا کرنا چاہیے حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ سب سے پہلے ہماری جو معیشت جو کہ خود جناب وزیر آدم شاہباز شریف بار بار اعتراف کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح اس معیشت کو صحیح سمت میں تو ڈالا جاتے ہے ہم نے بار بار آپ سے کہا تھا جب خودشتہ وزیر آدم بھی سے کوئی ایسا سوچ نہیں ہے جس کے در یہ آپ اجانک آن کر دیں ہاں اگر حکومت ہو اور اس کی در ایسی صحیح ہو اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس پہ عمل کرنے کی تیار ہو اگر لوگ یہ کسی تصور میں خواب کی دنیا میں موجود ہیں کوئی سرز باغ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ایسا ہو پر کوئی مسئل آئے گا کوئی مفادات کو آگے رکھیں گے اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے تجارت کریں گے تو وہ بات ہے اس میں یقینی بات ہے کہ ہم صحیح مفادات آ جائیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک غریب ہے تو ہمیشہ غریب رہے گا اگر وہ قرضار ہے تو ہمیشہ غریب قرضار رہے گا اگر اسی اٹھانومی کمزور ہے تو ہمیشہ اس کی اٹھانومی تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر جو بھی حکومت آئیے وہ اگر یہ تیہ کر لے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضی آدم شہ باز شریف ان کی اکنومک تیم بہت مضبوط ہے اور بلکہ آپ یہ کہیے کہ ان کا فوکس بھی اسی پر رہا جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ یہی بات ان کا اتھاک کر رہے مہنگائی کی وجہ سے وہ حکومت کو بڑی بڑی سنان پر اور معیشہ تو اوپر رہے اس سے سنے میں ہمیشہ جو بہت بڑے چین کے مدبر تھے اور بہت بڑے ذہنوما تھے ان کی 1989 کی مشہور تقریف کہتے ہیں کہ آج سے چین کی تمام جو پولیسی ہیں فارجا پولیسی ہو داخلہ پولیسی ہو کوئی بھی ہو سب تابع ہوں گی یعنی سب سب تابع ہوں گی کس کے ان کی اکنومک اور معاشی پولیسی یہی ایک راستہ ہے ہمارے بھی اور اس حکومت کے لئے بھی ہمیں عوام کو بھی جس کو پسند کریں جس کو بور دینا چاہے یہ ان کا حق ہے اپنے پسندیدگی کا اظہار آئین اور قائن راستے کے اندر رکھتے ہوئے جس چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ بھی ان کا حق ہے لیکن یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو حکومتوں کا تسلسل جاری رہنا چاہیے یہ بہت بڑا بریک جاؤن کر ہو جائے کوئی تو یہ حکومت کے لئے اس قسم کی قیامت بن جاتی جسے تقریبا کسی کے باس میں بھی نہیں ہے امران خان کیا کہتے کہ حکومت ہمارے کو ایسی دے گئے یہ معیشت بہت خراب ہے سمجھ نہیں آرہا ایک سال دو سال 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 اور آخر میں آکھر شروع کیا تھا اب حکومت کو بلا شبہ معیشت دوئی قطر چین کھر جو وہ اربون ڈالر ہیں جو کہ آپ استعمال نہیں کر سال اور دوسر مسائل یہ سار چیزیں اگر آپ دیکھیں تو لیکن جو اشاری مل رہے ہیں جو آپ نے دیکھا جیسے یہ حکومت آئی شعباد شریف ساتھی تو اگدم ڈالر کی مقابلے نیچے آنے شروع ہو گئی اور آج ایک رسیہ کا قریب یہ کھڑی ہے بہت زبردست تیزی آئی تو یہ بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہیں مارکٹ میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو پرائیسز جو ہیں وہ اب یہ نہیں کہ وہ موجہ ہو گئی آجانت لیکن پرائیسز ہیوں لگتا ہے کہ انہوں نے حکومت کو کیا ہے اور انہوں نے آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ جو رمضان سے پہلے کی پرائیسز ہیں اور آج کی پرائیسز ہیں اگر اس میں کوئی نمازی بس کیا تو آپ اس سے دوست کریں کوئی نہیں لیکن جو ہم نے لوگوں سے سوچھا اور معلومات کی ہیں اور خود جا کے دیکھا رہا میں تو یہ ہے کہ پرائیسز جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں لیکن بات ہو یہ ہے نیچے آئیں یا اوپر جائیں گے تو چلے گا پرائیسز کا اصلی بات یہ ہے کہ حکومت اپنے جو سمت ہے وہ معیشت کی سمت رکھے ہر چیز کو اپنے اقتصادی پولیسیز کے پر تابع رکھے یہ فورن پولیسی اس کا کہنا کہ جی وہ اس سے یہ ہو گیا اور مختلف قسم کی چیزوں کو کہنا کہ جی میں ہم اس کے مقدمے لڑیں گے ہم جائیں گے دنیا بھر کے اندر اس کے اوپر فق ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری معیشت بہت کمزور ہے ہم غریب ملکوں میں شمار ہو رہے ہیں اسے چیک کر کے دیکھنے ہمارے وزیراعظم اس بات کا بار بار سلاف کرتے ہیں ایک کے بعد دون زرا تو ہمیں یہ ساری چیزیں خادیا پولیسی کی چھوڑ دینا چاہیے ہیں ابھی ہم اس لیے نہیں ہیں با اور جو خادیا پولیسی کے دوسرے مسائل ہم وہ بھی ان ملکوں کو پچھوڑ دینا چاہیے جن کے ہم ہم اپنے اوپر ایک لڑنے کی بات کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں پھر اس کے بعد دنیا بھر میں دلست کی دیں چائنہ نے بھی یہی کیا پہلے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا پھر یعنی دو ہزار انیس کے بعد جبکہ چائنہ ساری دنیا کی مارکنٹ پر اچھا چکا ہے اس کی اقتصادی دنیا کی بہترین یعنی مردو ایکانومی اس میں نمبر ٹو اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا کہ آپ چائنہ کو اپنے دنیا کے سٹیج پر اپنا مرتبی کردار رکھنا ہے ہمیں بھی یہی چیزی یاد رکھنا چاہیے باتی چیزیں ساری سانوی ہیں پھر باتی ہوتے ہیں انسان کو دب بھی ہوتا ہے اپنے پاس مدید شک کے آنے جانے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اور یا ستے پاکستان ہیں اور ہم سب کون ہیں پاکستان کے شہرین ہیں ہمیں اسی انہیں متعین حدود کے اندر رہنا چاہیے خواب ہم پاکستان میں رہتے ہوں اور خواب ہم باہر رہتے ہوں ہم کوئی ملک کے اوپر احسان نہیں کرتے کوئی کسی اس کو پر احسان نہیں کرتے ہم سب کا کام ہی یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہمیں عزتی ہے ہم بھی اپنی مختول بھر پوشش کر کے اسے کونٹیجوٹ کریں اس کی بہتری کیلئے